رب فرماتا ہے آج اس کو مصیبت میں سے نکال دیا جائے گا جو مرنے والے ہیں ان کا بھی نعم آج ایک سال کے اندر پورا ڈاٹا بنایا جاتا ہے کون مرنے والا ہے کون دنیا میں آنے والا ہے بالکل اور انہی نعمات میں سے شب برات بھی ایک رات ہے ایک نعم ہے جس میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ آنے والی سال کے اندر کس نے پیدا ہونا ہے کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے کس نے مرنا ہے کتنے لوگوں نے مرنا ہے ناظرین اکرام آپ جیسا کی بخو بھی جانتے ہیں آج شب برات ہے یعنی کہ آج رات جو ہے وہ بیداری میں گزارنی ہے شب برات کا مطلب اور مانے اور مقصد کیا امرسات اہم شخصیت زاکر حسین ترابی صاحب جو کی اپنی مایاناز خطابت کی وجہ سے جمہو کشمیر میں کافی فیمس اور کافی مانے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا لطیف صاحب آج کی شب برات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت نکالا آپ آئے آنے والی شب شعبان المبارک کی پندرمی شب ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس کی اندر ہمیں کچھ یوں اشارہ ملتا ہے کہ رب عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً اللہ تعالیٰ قرآن مجزید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے یہ مقدس قرآن مجزید جو ہے اسے لیلت المبارکہ میں اتارا اور جس سے بے شمار مفسرین نے شعبان المبارک کی پندروی شب مرابلی ہے اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حبیبِ لبیب تاجدارِ عرب و عجم شہنشاہِ مدینہ حضرت احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت میں کئی ارشاد فرمائے ہیں جیسے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار بھی ہیں اور یارِ مزار بھی ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں میرے یارِ غار رہے اور آخرت میں حوضِ کسر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے خلیفہِ اول بھی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذْ کَانَ لَيْلَتَمْ کی اس رات کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اِذْ کَانَ لَيْلَتَمْ لَيْلَتَمْ نِسْفِ مِن شَعَبَان کہ شعبان المبارک کی پندر وی رات یعنی نصف جو شعبان المبارک کا ہے آدھا ادھا ادھا چلا گیا آدھا ادھا چلا گیا بیچ کی جو رات بچی وہ پندر وی رات بچتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رب اپنے شان کے مطابق اپنا نزول آسمانی دنیا کی طرف ارشاد فرماتا ہے اور پھر ادھا ارشاد فرما کے کہ آج کی رات اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے اور پھر حضرت ابو بکر شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک کی پندرمی شعب کو یعنی نصف شعبان المبارک کی جو شعب ہے اس کو اللہ عز و جل سورج گرب ہونے سے ہی یعنی غرب سورج سے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول ارشاد فرماتا ہے اور نزول فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی آپ میں سے جو مغفرت کا طلبگار ہو تو آج اس کی مغفرت کر دی جائے گی ہے کوئی آپ میں سے جو رزق کا طلبگار ہو آج اس کو رزق دیا جائے گا ہے کوئی آپ میں سے جو مصیبت زدہ ہو اور مصیبت میں سے نکلنا چاہتا ہو تو رب فرماتا ہے آج اس کو مصیبت میں سے نکال دیا جائے گا جو مرنے والے ہیں ان کا بھی نام آج ایک سال کے اندر پورا ڈاٹا بنایا جاتا ہے کون مرنے والا ہے کون دنیا میں آنے والا ہے بلکل ایسا ہے کہ اللہ عز و جل وحدہ حولہ شرک رب نے اس امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے اور انہی انعامات میں سے شب برات بھی ایک رات ہے ایک انعام ہے جس میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ آنے والی سال کے اندر کس نے پیدا ہونا ہے کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے کس نے مرنا ہے کتنے لوگوں نے مرنا ہے کس کے مقدر میں کیا لکھ دیا جائے گا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آج کی رات تیار کر دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ آنے والی سال میں نظام کے اندر کیا کیا ہونا ہے اور کیا کیا نہیں ہونا ہے وہ سارا یہاں پر متعین کر دیا جاتا ہے آج رات جو ہے ذکر اذکار توبہ میں گزارنی چاہیے مجھ سمیت بالکل اللہ آپ نے درست ارشاد فرمایا امی آئیشہ صدیقہ طویبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ شعبان المبارک کی پندرویں شب ہے اور میں ہوشیار ہوئی تو بستر ناز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے اور مجھے اپنے گوان کے مطابق یہ خیال آیا کہ شاید وہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں تو میں گھبرا کے ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی تو میں جنت الباقی میں پہنچی جنت الباقی کے مزار پہ پہنچی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی آئیشہ آپ نے کیا سوچا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا ایسا ہرگز نہیں ہے امی آئیشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آئیشہ میرے پاس زبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور ان نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالی بن قلب جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بکریاں عرب کے اندر سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی تھی کاؤنٹ لیس مان لیا جائے تو فرمایا کہ اللہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی آج کی رات ان کی بکریوں کی تعداد کے مورابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عقل مند کے لیے اور دانشور کے لیے یہ تو ایک آفر ہے نا دیکھو ابھی اعلان کر دیا جائے اگر ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے جمعوں کی میں بات کروں تو ابھی اگر ایک ایڈ چلا دیا جائے کہ ویو مال میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے آج کی رات مجھے بتاؤ کون نہیں جائے گا بہت جاتے ہیں ہم روزانہ چلاتے ہیں اور جاتے ہیں کون نہیں جائے گا اگر لکھ دیا جائے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہر آئٹم پہ کون نہیں جائے گا خریدنے جس کے پاس پیسے ہیں تو آفر کو کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا تو وہی بات ہے آج کی رات آفر ہے اللہ نے دیا ہوا کہ ساری سال تو رو مانگو کیا معلوم کیا ملنے آج تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا آؤ میں دوں تو ظاہر سی بات ہے دانش مند اور اقل مند کو آج کی رات جاگنا چاہیے آج کی رات قیام کرنا چاہیے جیسے کہ حضرت علی کی قرم اللہ تعالی وجوالکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہبان کی پندروی رات کو قیام کر لیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھ لیا کرو آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور آپ کی گوجری زبان میں جو خطابت ہے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں سنتے ہیں جی میرا تعالیمی سلسلہ کشمیر سے ایک پرائیوٹ سکول سے شروع ہوا تھا اور پھر میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے سرنگر ایس پی ہائر سکنڈری سے ٹویلتھ کی اور آفٹر ٹویلتھ میں مہاراسترہ چلا گیا اور مہاراسترہ ناگپور سے میں نے اسلامی تعالیم حاصل کی اور وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے امر سنگھ کالیج سرنگر سے بیئے کیا اور اس کے بعد میں کشمیر یونیورسٹی میں رہا کشمیر یونیورسٹی سے میں نے لاسٹ یر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں ایم اے کیا اور ابھی الحمدللہ آگے پروسس ہے دیکھتے ہیں کہاں لے کے چلتے ہیں اور کہاں تک چلتے ہیں باقی گوجری آپ نے گوجری کے حوالے سے آپ کے خطاب جو ہیں کافی فیمس ہیں اور گوجر قوم کے اندر جو ہیں اس طرح کے گوجری جو تقریر ہے گوجری خطاب ہے بڑا ہی شاندار اور بڑا لطف دینے والا خطاب ہے کافی فیمس ہے جمہ کشمیر کے اندر تو کیا کہیں گے آپ نے یہ ٹریننگ وغیرہ لی ہے یا کہ آپ نے خود کا ایک ایک لطیف صاحب ٹریننگ تو کہیں نہیں لی البتہ معاملہ یہ ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا رہا ہے کہ جن نے ہمیشہ سے اس قوم کی خدمت کی ہے میرے والد صاحب ایک سیاسی کارکن رہے ہیں اور ان نے زندگی کا پورا عرصہ اس قوم کے لیے گزار دیا اور ہمارے گھر کے اندر آج بھی دن بر والد صاحب کے پاس آکے اپنی قوم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایک بڑی کتار لگی رہتی ہے پورے دن میں اور ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر معاشرے کے اندر جب دیکھا آپ کیس ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں مکام میں زیادہ آبادی تو کشمیریوں کی ہے تو پھر گوجری میں خطاب آپ کا باقی لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کیا؟ حضر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو سمجھ آتا اور کس کو نہیں آتا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کشمیری زبان کے اندر بیان کرنے والے علامہ عبدالرشید دعودی بلال کمار صاحب جیسی بے شمار شخصیات ہیں اور وہ جب اپنی مدر لینگویج کے اندر کوئی چیز بتاتے ہیں تو لوگوں پہ اثر کرتی ہے انہیں معاشرے کے اندر ہمارے بزرگوں کو اردو بھی پوری سمجھ نہیں آتی دیگر لینگویجز بھی سمجھ نہیں آتی تو بہتر یہ سمجھا کیونکہ ایجوکیشن کے اندر گاندی نے ایک بات لکھی تھی گاندی نے کہا تھا کہ مدر لینگویج جو ہے یہ ایک انسان کو ایک طالب علم کو سمجھانے کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے آسانی سے اس میں ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے تو میں نے بھی یہ سوچا کی بہتر اور افضل تو یہ ہے کی اپنی مدر لینگویج کی اندر لوگوں کو درس دیا جائے باتیں بتائی جائے تاکہ قوم کی ماں بہنیں بچیاں بزرگ جوان بھوڑی عورتیں ہیں گوجری میں خطاب کرتے ہوئے زیادہ لطف آتا ہے آپ کو یا اردو میں دیکھئے ظاہر سی بات ہے گوجری ہماری مدر لینگویج ہے تو اس میں جو بات کرنے کا اور زائقہ آئے گا وہ بیان کرنے کا وہ کسی اور لینگویج میں تو نہیں آئے گا تو گوجری میں ظاہر سی بات ہے بیان کرنے کا وہ لطفی الگ ہے دور موجودہ کے اندر لوگوں نے مولویوں کو اس مذہبی طبقے کو صرف اور صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دور کے ان کا کام زیادہ سے زیادہ وہ گوجری میں ایک جملو ہے مولوی کی دوڑ کارتے لے گا مسجد تک میں وہ نہیں چاہتا ہم مولویوں کو نیرو مائنڈ نہیں دیکھنا چاہتے ہم ان کو کھلے میدان میں دیکھنا چاہتے سیاسی پلیٹ فارم پر علماء کو آ جانا چاہیے مذہبی پلیٹ فارم پر علماء کو آ جانا چاہیے یونیورسٹیوں میں علماء کو چلا جانا چاہیے ہر میدان کی اندر علماء موجود ہونے چاہیے تاکہ امت کی ہر لحاظ سے قیادت کی جائے بہتر سے بہتر رہنمائی بہتر سے بہتر رہنمائی زہر سی بات ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جو قیادت وقت کے علماء کریں گے جن نے دس دس سال پندرہ سال درس نظامی بیٹھ کے پڑھا ہے اور اس میں مہارت حاصل کیا منطق پڑھی ہے وہ ایک اہر عام آدمی نہیں کر سکتا وہ قیادت وہ ہر لحاظ سے سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے میرا یہ کبھی منشوری نہیں رہا کہ میں کسی مسجد تک محدود رہوں ابھی میرا ایک ادارہ ہے جو لاسٹ ایئر میں نے کھولا ہے دارو للم کنزل ایمان کشمیر میں چل رہا ہے بیادگر حضر بابا میاں بشیرہ مدلاروی علیہ الرحمہ جس دن وہ وفات پا گئے بچوں کا مدرسہ ہے مکمل ڈی نائٹ بچے رہتے ہیں ابھی اس کا تعمیری سلسلہ بھی چل رہا ہے پڑھائی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے دونوں چیزیں لے کے چلاؤں اس کے اٹھ کے میرا جو پورا نظام ہے یہ پروگراموں تک محدود ہے کسی مسجد تک خود کو محدود رکھنا اور اس کا ہو کے رہ جائنا وہ قوم کی